اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہارٹ ایشو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہمارا خان آج کا ہمارا ہارٹ ایشو ہے بھارتی کسانوں کا اتجاج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئے صحافی اور تجزیہ نگار غزنفر ایوان صاحب جی غزنفر صاحب آپ کیا کہیں گے جبکہ آج بھارت کا یوم جمہوریت ہے اور کشمیر میں بھی اتجاج جا رہی ہے اور بھارت کے دارالخلافہ دیلی میں بھی اتجاج جا رہی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے میں سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے بڑا اچھا آج موضوع رکھا ہے آج بھارت کی جو نام نہات جمہوریت ہے اس کا چیرہ کھل کے دنیا کے سامنے آگیا ہے کہ اے بھارت کے جو کسان ہے پچیس نومبر سے لے کے آج چھبیس جنوری ہو گیا تقریباً دو مہینے ہو گئے وہ اتجاج کر رہے ہیں اور بھارت کی حکومت جو ہے موضی سرکار جو ہے چائے والے کی جو حکومت ہے اس کے کانوں میں جون تک نہیں رہیں گی کروڑوں کے سانوں آٹھ تقریباً میرے خیال آٹھ سے نو کروڑ کا پنجاب ہے جو ہمارا مشہر کی حکومت ہے انڈیا کا جو پنجاب ہے ان کے ساتھ ظلم کیا کر رہی ہے موضی کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ اور سکھوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی لڑائی کوئی نہ کوئی پھڑا ڈال کے رکھتا ہے تاکہ ان کو زنیل کیا جا سکے منفی پروپوگنڈا کیا جا سکے یا ان کو مطلب کسی طرح رسوا کیا جا سکے اب دیکھیں ایک طرف وہ کشمیر کی بات کرتا ہے مسلمانوں کی بات کرتا ہے ظلم کی بات کرتا ہے دوسری طرف ان کی اپنی جو نام نہات جمہوریت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور مجھے سب سے جو بڑا افسوس ہے وہ ہے انڈیا کے میڈیا پہ وہ ویسے تو ان کی دیکھیں ٹان ٹان پاکستان کے خلاف کو بات آجائے سہی وہ جس کو گھر کو کوئی نہیں مو لگاتا وہاں وہ بھی بہت بڑا انکر بنا ہوا ہے پاکستان کے دیش میں پاکستان کے ودیش میں پاکستان نہیں وہ وضع ہندی بولتے ہیں عجیب انہوں نے ڈراما رچایا ہوتا ہے ابھی نندر نے ٹھیک کہا تھا اپنے میڈیا کے بارے میں کہ ہمارا جو میڈیا ہے نا وہ بڑا چلا کے بات کرتا ہے اب چونکہ سکھوں کا مسئلہ ہے سردار ہیں پنجاب ہے تو اب وہاں کا جو میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی نہیں حکومت اچھا فیصلہ کرنا چاہتی ہے یہ کسانوں کو مان لینا چاہیے کسانوں کو بات سننی چاہیے کسان بیٹھ کے بات کریں بھئی دیکھیں جو چار سو سال سے تین سو سال سے یا چلو ہمارا پاکستان اور انڈیا کا جو ہے ستر سال کا دور ہو گیا ہے ستر سال سے پنجاب کا جو کسان ہے انڈیا کا وہ اپنی فصل اگا کے اپنی منڈی میں بیج رہا ہے اور وہ خوش ہے آپ کیوں نیجی کمپنیوں کو اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کیوں وہ جارہ داری کیم کرنا چاہ رہے ہیں کیوں امبالوی کمپنی کو مطلب یہ رائٹس دے رہے ہیں کہ وہ کسانوں کی زمینوں سے ہر چیز خریدے سستے داموں خریدے پھر وہ مارکیٹ میں لے جائے یا ایکسپورٹ کرے یا کل کو اگر مارکیٹ میں وہی چیز جو کسان سے اس نے پانچ روپے خریدی ہوگی جب کسان اپنے لیے خریدے گا تو وہ بیس روپے میں خریدے گا وہ اسی چیز کو رو رہے ہیں کہ جناب پانچ روپے کی اگر نیجی کمپنی ہم سے چیز پانچ خریدے گی کل کو یہی بیس روپے کی ہمیں واپس خریدنا پڑے گی صحیح تو اس پہ وہ اتجاج کر رہے ہیں جو سردار ہیں انہوں نے بڑا اچھا مینج کیا پچیس نومبر سے لے کے آج چھبیس جنوری تک ہمارا سباب ان کی خواتین ان کے بچے ہم اپنے جو پنجاب ہے نا ہمارا پاکستان کا پنجاب ہم اس کو بڑے فقر سے کہتے ہیں ہمارا اگری کلچر لینڈ ہے ذریعی صوبہ ہے یہ ہے وہ ہے ہمیرے صوبے کو تو کھا گئی ہیں ہاؤسنگ سوسیٹیز خاص طور پر آپ لاہور دیکھ لیں لاہور پچیس کلومیٹر تک جو ہے یا تیس کلومیٹر تک ہاؤسنگ سوسیٹیاں بن گئی ہیں کن کے تاون سے بنی ہیں یہ ذریعی زمینوں پر بنی ہیں ہمیں جناس کی کیوں کمی ہیں صرف اسی وجہ سے کہ ذریعی زمین کو ختم کر کے انہوں نے ہاؤسنگ سوسیٹیوں کو گارو بار کیا اچھا بھارت میں جو ہے پچاس ویسد لوگوں کا جو رسک کا سلسلہ ہے وہ ذرا سے منطلق ہے اب ان صورت میں صورتحال میں جبکہ بھارت میں وہ تین بل پیش کیے گئے اور ان میں کہا گیا کہ جی نیجی مداخلت اس میں ہو گیا اور کسانوں کی جارہ دری یا ان کا اختیار جو بلکل ختم کر دینے کی کوشش کی گئی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وہ انڈیا کا ایک نعرہ تھا جی انکریڈیبل انڈیا اب وہ جی انٹولینٹ انڈیا ہو گیا یعنی ایک طرح یعنی کہ کوئی بھی ایسی کمیونٹی نہیں رہی جس پہ آپ اپنا ہندو تواقہ جو نظریہ ہے وہ اپلائی نہیں کر رہے ہیں ہندو بنیا کی ایک سازش ہے ساری ستر سال سے جب سے پاکستان بنا ہے ہندو بنیا جو ہے وہ نہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے نہ اپنے ملک میں بسنے والی جو ان کی ریاستیں ہیں ان کے ساتھ مخلص ہے کسی کے ساتھ ملنے ان کی ایک ہی ہے ان کا سودا میں پنجابی میں یہ کہوں گا کہ ان کا جو سودا بکتا ہے نا سارا وہ چاہے جنرلزم میں ہو حکومت میں ہو ایگری کلچر میں ہو کامرس میں ہو ان کا سودا بکتا ہے پاکستان کے خلاف پاکستان کے خلاف بول بول کے پاگل ہو گئے ہیں آدھے تو پاگل ہو کے مر گئے ہوں گے میرا خیال لیکن الحمدللہ پاکستان اپنی جگہ پہ قائم ہے اب سردار جو ہیں دو مہینے کے بعد آج انہوں نے جو ریلی اپنی امرسر چندگا لدیانہ ہشیارپور اور دیگر اسلامیں وہ کر رہے تھے آج وہ الحمدللہ الحمدللہ میں تو اس کو کہوں گا کہ الحمدللہ وہ لال قلعہ دلی پہنچ گئے ہیں اور دلی کے لال قلعہ پہ انہوں نے اپنا پرچم لہرہ دی ہے تو یہ مودی سرکار اس پرچم کے لہرانے کو اپنے لئے ایلٹی میٹم سمجھے اپنی حکومت کے لئے ایلٹی میٹم سمجھے کہ کسان جب سڑکوں پہ آتا ہے تو سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے اور یہ حکومت کی بڑی بدنامی ہے نموشی ہے مودی سرکار کوئی شرم آنی چاہیے کہ دو مہینے سے جو مطلب لوگ اتجاج کر رہے ہیں وہ آج ٹرکٹروں پہ ٹرالیوں پہ سڑکوں پہ جا رہے ہیں اور جب تک یہ میرا خیال ہے سردار بڑی اکھڑ قوم ہے اس معاملے میں تو جب تک اپنا مطالبہ پورا نہیں کروائے گی یہ پیچھے نہیں ہٹھے گی جی ناظرین جس ملک میں بھی برداشت ختم ہو جائے وہاں وہی حالات پیدا ہوتے ہیں جو اس وقت بھارت میں ہو رہے ہیں اور لوگ ترہ ترہ کے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں گاندی کا جو ایک نظریہ تھا جو اس پہ اب پوری دنیا عمل کر رہی ہے لیکن وہ بھارت میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا اب صرف مودی کا نظر آ رہا ہے اور اسی پر عمل ہو رہا ہے اپنی میز بان ہمارا خان کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان